اسلام علیکم ویور میں شرخان اور آپ دیکھ رہے شرخان فوڈ آج بنائیں گے بیفی کلیجی جس کی ہم نے سمیل بھی دور کرنی ہے اور اس کی صفائی بھی کرنی ہے بہت ہی آسان ہے یہ اور ریسپی کو بھی ہم نے بہت ہی چٹ پٹا بنانا ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک کلیجی کا پیس لیا ہے بڑے سائز میں تھوڑا سا کنارے سے ہم نے چھوڑی کے ساتھ اس طرح سے کٹ لگانا ہے اور اوپر والی یہ جو جھلی ہے اس کی ہم نے اتار دینی ہے جب بھی ہم کلیجی پکاتے ہیں تو اس کی وجہ سے کلیجی ہماری بہت سخت پنتی ہے جب اس کی جھلی کو اتاریں گے تو کلیجی جو ہے بہت زیادہ سوفٹ کرنے گی آپ اس کو آرام سے اتاریے گا نہیں تو یہ ٹوٹ گئی تو بیچ میں پھر یہ نکلے گی نہیں تو اس طرح سے ہم نے دونوں سائیڈوں سے یہ جو جھلی ہے اس کا یہ کور جو ہے اس کو ہم نے اتار دینا ہے یہاں پہ میں نے دونوں سائیڈوں سے اچھے سے اتار لی ہے یہ دیکھیں بالکل صفائی سے اب یہاں پہ کٹائی بھی کرنی ہے لمبائی میں ایک پیس اس طرح سے کٹیں گے اور دوسری سائیڈ سے ہم نے اس طرح سے جو چکور پیس اس کے نکالنے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے پیس کٹ لینے ہیں اب سب سے پہلے اس کی ہم نے دھلائی کرنی ہے تاکہ اس کے اندر سے کچھ سمیل ابھی ختم ہو اور کچھ کٹ طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ابھی سب سے پہلے اس کے اندر میں نمک شامل کروں گا ایک ٹی سپون اور چوتھائی کا بھی یہاں پہ میں سرکہ شامل کروں گا سرکہ شامل کرنے کے بعد اس کو ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے یہاں پہ اس کی پوری سمیل ختم نہیں ہوگی تو آگے آپ کو میں بتاتا ہوں اس کی مکمل سمیل کیسے ختم کریں گے دس منٹ کے لیے اس کو اسی طرح سے چھوڑ دیں گے اس کے اندر جو ایکسٹرا بلیڈ ہوگا اس کے اندر جو اس کی وینز ہوتی ہیں اس کے اندر سے بھی بلیڈ نکل جائے گا تو یہاں پہ اس کو میں نے دھو لیا ہے اچھے سے دس منٹ بعد اب یہاں پہ اس کی جو سمیل ہے ابھی ختم ہوگی جس طرح سے میں ابھی بتاؤں گا اسی طرح سے آپ نے اس کی سمیل ختم کرنی ہے ایک کڑائی میں میں نے پانی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا پانی اچھے سے بوائل ہو گیا تھا ہمارا یہاں پہ اور اس کے اندر ہم نے کلیجی کو رکھنا ہے ابھی چھلا بند ہے بلکل کلیجی کو میں نے ڈالنا ہے صرف پانچ منٹ کے لیے اس کے اندر چھوڑنا ہے پانچ منٹ کے بعد جو کلیجی ہے ہماری کلیجی ہے ہماری کلیجی کا چینج ہو جائے گا اور اس کی جو ہے سمیل وہ بلکل ختم ہو جائے گی یہاں پہ اس کو نکال کے آپ نے ایک دفعہ دلائی کرنی ہے پانی سے پھر سے تو اس کی اندر بلکل بھی سمیل نہیں آئے گی تو کلیجی کو نکال لیتے ہیں چاہے تو آپ اس کو دھولے نہیں تو یہ گرم پانی میں ہم نے اس کو ڈال دیا اس سے پہلے بھی ہم نے دلائی کی تھی کوئی ایشیو نہیں ہے یہ دیکھیں اس کا کلیجی بلکل چینج ہو گیا یہاں پہ اس میں اندر جو سمیل تھی وہ بلکل ختم ہو گئی ہے اب اس کو ہم نے میرینیشن اس کی کرنی ہے سب سے پہلے اس کے اندر میں نے نمک شامل کرنا ہے ایک ٹیبل سپون یہاں پہ بھرگے میں لیسن شامل کروں گا اور ایک ٹی سپون یہاں پہ میں لال میچ پوٹر شامل کروں گا اس کے اندر اور ایک ٹی سپون یہاں پہ میں کٹی ہوئی لال میچ پوٹر شامل کروں گا حلدی جو ہے ہاف ٹی سپون شامل کروں گا ایک ٹیبل سپون بھرگے یہاں پہ میں دھنیا پوٹر شامل کروں گا زیرہ یہاں پہ شامل کریں گے بنا ہوا پیسا اور یہاں پہ اس کے اندر شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون بھرگے ہم نے کسوری میتی شامل کرنی ہے اس کے اندر بہت اچھی خوشبو آ جائے گی اور ایک لیمن جو ہے آپ نے اس کے اندر شامل کرنا ہے لیمن ڈالنے سے جو کریجی ہے بہت چٹ پٹی بنتی ہے آخر میں یہاں پہ ہم نے چھے ٹیبل سپون یہاں پہ دہی شامل کرنا ہے دہی تھوڑا سا گاڑا ہو تو زیادہ بہتر ہے اسے کلیجی کی میرینیشن بہت اچھی ہوگی تو یہاں پہ اس کو ہم نے آدھا گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ کلیجی کے اندر اچھے سے مسالہ لگ جائے مسالہ اچھے سے مکس ہوگی اس کو کر دیں گے سائٹ پہ یہاں پہ ایک کڑائی میں میں نے شامل کیا ہے آدھا کپ آئل ایک ٹی سپون اس کے اندر میں نے زیرہ شامل کیا ہے اور ایک ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے لیسن ادھرک شامل کیا ہے لیسن ادھرک کی بنائی کریں گے تقریباً دو منٹ تک دو میڈیم سائز کے پیاز دے اس کو میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے گرینڈ کر لیا ہے پیاز یہاں پہ میرے پہ تھوڑا سا وائٹ کلر میں ہے تو آپ کو یہ نہ لگے میں نے کوئی ہو چیز ڈالی ہے پیاز کی یہاں پہ بنائی کریں گے بس اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے تو تب تک ہم نے اس کے بنائی کرنی ہے پیاز کا کلر یہاں پہ چینج ہو چکا ہے یہاں پہ دو ٹیماتر ہے اس کو میں نے پیسٹ بنا کے اس کے اندر شامل کر دینا ہے ٹیماتر کے بھی ہم نے یہاں پہ بنائی کرنی ہے جب تک اس کے اندر آئل جو ہے وہ سیپرٹ نہ ہو جائے تب تک اس کو ہم نے پکانا ہے ٹیماتر کے اندر آئل سیپرٹ ہو چکا ہے یہاں پہ اس کے اندر ہم تھوڑا سا گرم مسالہ شامل کریں گے تقریباً ایک ٹی سپون ہے ایک ٹی بل سپون یہاں پہ میں ثابت دنیا شامل کروں گا ثابت دنیا کو ہاتھ میں تھوڑا سا مسال کے ڈالیں گے اس سے بہت اچھی خوشبو آئے گی مسالوں کو مکس کریں گے اور یہاں پہ اس کے اندر شامل کریں گے جو کلیجی ہم نے میرینیٹ کر کے رکھی تھی کلیجی اگر آپ کو اس سائز میں تھوڑا سی بڑی لگ رہی ہے تو یہاں پہ جب اس کو ہم فرائی کریں گے تو اس کا جو سائز ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا ہو جاتا ہے اور اس سے پہلے ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے توا کلیجی کی ریسپی بھی شیئر کی اگر آپ کو توا کلیجی دیکھنی ہے تو وہ بھی ہمارے چینل پہ موجود ہے بڑی عید کی آمد آمد ہے تو بڑی عید کے لئے ہم نے کڑائی مسالہ کی ریسپی بھی شیئر کی ہے اس کے علاوہ ہم نے پلاو مسالہ کی ریسپی بھی شیئر کی ہے بریانی مسالہ کی ریسپی بھی شیئر کی ہے اس کے علاوہ ہم نے بہت اچھی اچھی ریسپی جو ہے وہاں پہ شیئر کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے اس کو کور کرنا ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک بیس منٹ یہاں پہ ہو چکے ہیں اب یہاں پہ اس کا ڈکن ہٹا کے دیکھیں گے تو کلیجی کے اندر جو ہے پانی اس نے اپنا چھوڑ بھی دیا ہے یہ دیکھیں کلیجی سائز میں چھوٹی ہو گئی ہے اب اس کو ہم نے ڈکن نہیں لگانا بس اسی طرح سے ہم نے اس کو چھوڑ دینا اس کا پانی ڈرائی ہو پانی ڈرائی ہونے تک ہماری کلیجی جو ہے اچھے سے پک جے گی یہاں پہ دیکھیں ایک پانی اس نے اپنا ڈرائی کر لیا ہے کلیجی نے اور اچھا سا مسالہ بھی بن گیا اس کے اندر میں آپ کو یہ تھوڑا سا یہاں پہ چیک کرواتا ہوں دیکھیں ماشاء اللہ سے زبردست قسم کا ہمارا اس کا مسالہ اور کلیجی دونوں تیار ہوئی ہے ریسپی بن کے ہماری یہاں پہ تیار ہے لیکن آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی کیونکہ اس کے اوپر ہم نے کچھ چیزیں ایٹ کرنی ہے جس کے اس سے ذائقہ جو ہے اور بھی بڑھ جائے گا باریک کٹیو یہاں پہ میں مرشے شامل کروں گا اس کے اوپر اور باریک کٹیو اس کے اوپر ادرک شامل کرنی ہے یہاں پہ ہم نے دھریاں کی پتیاں تھوڑی سی شامل کرنی ہے تو ہم آپ کے لئے اسی طرح کی اچھے اچھی ویڈیو لاتے رہتے ہیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور بیل ایکن پر بھی پرس کر دیں ملتے ہیں کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ نیکس ویڈیو کے لئے اللہ حافظ